میں عجل اپنی قوم سے خطاب کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب کھول کے دیکھو ذرا خدا کی یہ کتاب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب آ جائیں گے آپ تو اچھا لگے گا سامنے آجو بھائی پلیز آجو آجو گزارش ہے اگر کھڑے رہے چاہے تو کھڑے رہے سکتے اچھا لگے گا آجائی پلیز یہ نازل میں مشاعرہ ہیں بھائی معروف صاحب اللہ ان کو اور معروف کرے آمین اور جیسا کہ خالی کرسیاں اب تو خالی کرسیاں ہی حصے میں آتی ہیں خالی کرسیاں ہی حصے میں آتی ہیں آئی پلیز اے چھوٹو بھائیہ اے بٹا اے ون مشاعرہ میڈیا آزمگر سے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے ہم پوری رات ریکارڈ کیا ہم ان کے بھی شکر بزار ہیں بھائی حاشم فروضہ بادی آپ سے مخاطب ہیں حاضرین بہت شکریہ یہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے لئے کافی ہیں کیا کہنے کیا کہنے میرے لئے کافی ہیں آپ اگر ایک شخص بھی اس میدان میں بیٹھا ہوتا تو میں اتنا ہی ایماندار ہوتا کیا کہنے ہیں کیا کہنے حاشم بھائی زندہ باد زندہ باد حاشم بھائی اب میں صرف یہ دیکھوں گا کہ آپ مشاعرہ سننا چاہتے ہیں کہ شائری اور آپ کے مزاج آپ میرے مزاج سے واقف ہیں میرے پاس کچھ شیر ایسے بھی ہیں یہ ٹینٹ وینڈ سا بڑا دوں گا یہ آپ کو آپ کہہ تو پریکٹیکل کر کے بتا سکتا ہوں میں کچھ اچھا کروں نہ کروں سمستی پر والو تاج پر والو میں مشاعرہ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن جب آپ اس وقت بیٹھے ہیں تو مجھے بھی ایماندار ہونا چاہیے اجازت مطلع سنے کے بہت شکریہ بہت شکریہ مطلع سنے کے اکیلے پن کی عجب انتہائیں کرتا ہے اکیلے پن کی عجب انتہائیں کرتا ہے اکیلے پن کی عجب انتہائیں کرتا ہے تمہارے بعد یہ گھر سائن کرتا ہے ہاں ہاں کیا اچھا مطلب ہے بہت اچھا لیکن میں ایک معروفی گزارش کروں تم مجھے داد مت دے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ تمہارے داد میں پھو جاتے میں چاہتا ہوں جب معروف شروع سے محنت کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں میں آپ پر ریاکشن چاہتا ہوں سنیے گا مہترہ اکیلے پن کی اجب انتہائیں کرتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تاج پر والو یہ جو خالی کرسی آنا یہ بھی تعلیم بجائیں گی بس پانچ منٹ مجھے دے دو اکیلے پن کی اجب انتہائیں کرتا ہے تمہارے بار یہ گھر سائے سائے کرتا ہے میری نظر سے نظر وہ ملا نہیں سکتا اسی لئے تو نظر دائیں وائیں کرتا ہے آہاں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میری نظر سے نظر وہ ملا نہیں سکتا اسی لئے تو نظر تم نے لکھ کے دیا کیا پہلے سنو تو اکیلے پنکیہ جب انتہائیں کرتا ہے تمہارے بعد یہ گھر سائے سائے کرتا ہے میری نظر سے نظر وہ ملا نہیں سکتا اسی لیے تو نظر دائیں بائیں کرتا ہے لبوں پہ جس کے رہی بد دعائیں میرے لیے یہ دل اسی کے لیے اب دعائیں کرتا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے آپ شائر ہی سن رہے ہیں بہت اچھا لگا آپ نے غزل سنی بہت اچھا لگا کہ اکیلے پنکیہ جب انتہائیں کرتا ہے تمہارے بعد یہ گھر سائے سائے کرتا ہے یہ بٹا موبائل نیچے کر اب اچھا تو وہ ویڈیو بنائے گا جا کے اپنی گل فرینڈ کو دکھائے گا اس کی فرینڈ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی تو بیکار ہو جائے گا سنیں اکیلے پنکیہ جب انتہائیں کرتا ہے تمہارے بعد یہ گھر سائے سائے کرتا ہے میری نظر سے نظر وہ ملا نہیں سکتا اسی لیے تو نظر دائیں بائیں کرتا ہے مطلب سنیں کہ آپ بیٹھے تو میں امانداری اس شائر سناتا ہوں کہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا یہ شہرہ اکرام مجھ سے کہہ رہے تھے اور جو میرے محبت کرنے والے حاشمہ پڑ کیوں نہیں رہے تو میں نے ان سے کہا تو میں آج آخر میں پڑھوں گا تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا میں نے کہا مجھے پتا ہے حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا مطلعہ جھتا آپ چھوک گئے آپ چھوک گئے میرے مجھے شیر پڑھتا ہوں میری ساری رات کی شاعری ایک طرف میرے یہ شیر ایک طرف کہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب قابع کا لیکن تواب کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے کا لیکن تواف کر آیا کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے بہت اچھا سنا اس ٹیج پر میرے مشاعرے کی آبرو ہم سب کے کرم فرما عالی جناب عزت ماب سید اشرف علی فاطمی صاحب تشریف رکھتے ہیں بھائی فراز موجود ہیں اور وہی میرے بہت ہی پیارے بھائی آسر بھائی بھائی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں مطلع سننا کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا تمہاری بز میں بولی لگی میرے سر کی نہ جانے کونسی قیمت میں مارا جاؤں گا تمہاری بز میں بولی لگی میرے سر کی نہ جانے کونسی قیمت میں مارا جاؤں گا مطلع سنیں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے آپ پہ کمزور تائید مجھے کمزور کرے گی تیش کرتا ہوں سننا اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے اب آگے آپ پہلی سب میں ہیں تو تائید کریں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہے کیا کہنے کیا کہنے ہاشیب بھئی با 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 اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے سچے لگہ بہت ہے اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہے شیر سننا بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہے ایک مجھے نظم آپ تک پہنچانی ہے ایک دو تین مطلب پڑھتا سنیے گا کرتا ہوں میں آج اپنی قوم سے خطاب کرتا ہوں میں آج اپنی قوم سے خطاب کرتا ہوں میں آج اپنی قوم سے خطاب ندیم شاہد جانا نہیں کچھ ایسی ضرورت سے جا رہے ہیں جسے روکہ نہیں جا سکتا میں نے ان شاعروں کے ان شیروں پر دات دی جو میرے سمجھ میں بھی نہیں آئے تھے یقین جانے جو میرے سمجھ میں بھی نہیں آئے تھے کرتا ہوں میں آج اپنی قوم سے خطاب میں بھی دو شیر سنا کر بیٹھ سکتا تھا لیکن نہیں جب آپ میرے لئے اس وقت بیٹھے ہیں تو مجھے بھی یہاں کھڑے رہے کرتا ہوں میں آج اپنی قوم سے خطاب کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب مجھے دو مصر پڑھنا ہے سمستی پروالو حکومت کو کوسرے کا نام شائری نہیں ہے آپ کے مسئلوں کا حل پیش کرتا ہوں سننا کرتا ہوں میں حاج اپنی قوم سے خطاب جاعتماد ہے میرے بزرگوں مجھے دعائیں دیں گے کرتا ہوں میں حاج اپنی قوم سے خطاب کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب کھول کے دیکھو ذرا خدا کی ایک کتاب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب سننا داغ دامن سے جہالت کا مٹائیں گے مشکلیں کیسی بھی آئیں سب اٹھائیں گے سننا مشکلیں کیسی بھی آئیں سب اٹھائیں گے وعدہ کرو چاہے روٹیاں بھی کھائیں گے لیکن بچے قوم کے اسکول جائیں گے لیکن بچے قوم کے اسکول جائیں گے اللہ سلامت رکھیں سچ یہ ہے کہ اس شول کے حق دار آپ ہیں آپ نے دعائیں دی تو یہ شول میرے حصے میں آئی اگر پھر سے تو ایک بار دونوں ہاتھ کر کر زور دا تعلیم میرے تائید کریں اور مجھے نہیں سید اشرف علی فاطمی صاحب اور بھائی یاصر صاحب بوبی صاحب کے لیے ایک بار زور دا تعلیم بجائیے آپ کی موجود کی آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ میری خوش نصیبی ہے فراز بھائی سنیے گا کرتا ہوں میں آج اپنی قوم سے خطاب کیوں ہوا ہے نازل ہم پہ قدرت کا عذاب کھول کے دیکھو ذرا خدا کی یہ کتاب مل جائے گا تم کو ان سوالوں کا جواب داغ دامن سے جہالت کا مٹائیں گے داغ دامن سے جہالت کا مٹائیں گے مشکلیں کیسی بھی آئیں سب اٹھائیں گے وعدہ کرو چاہے روٹیاں دکھائیں گے وعدہ کرو چاہے روٹیاں دکھائیں گے لیکن بچے قوم کے اسکول جائیں گے لیکن بچے قوم کے اسکول جائیں گے نازم بھی گیا کوئی بات ہاں اس ٹائم میں یہ ہوسکتا ہے بہت شکریہ سنیے ایک نظم اور سناتا ہوں یہ یہ میرے جو شورا اکنا یہ اتنے اچھے دوست تھے کہ مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے انجلہ انہیں سلامت رکھے سنیے گا اچھا خاص طور سے مجھے ایک نظم پڑھنی ہے لیکن ایک گدارش کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ داد نہیں